خواتین وزرات میں آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج وزیراعظم ہاؤس میں ہماری ایک نشست ہو رہی ہے ایسے حالات میں کہ جب یقیناً پاکستان معاشی اور سیاسی طور پر بڑے چیلنجز سے گزر رہا ہے اور اس کے لیے جو کوشش ہے موجودہ حکومت کی جو ایک کوالشن گورنمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کہ شاید وہ خود نمائی لگے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آہ تمام آہ کاوشیں بروے کار لائی جا رہی ہیں کہ ایکانومی کو آہ سنبھالا ملے اور ملک آگی کی طرف آہ رمان دباؤں اب گیارہ ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو اور آہ معاشی طور پر پاکستان یقیناً آہ میں یہ تو آہ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک آہ دیوالیہ پن کا ایک آہ خوف تھا آہ جو پچھلے دور سے چلا آہ رہا تھا وہ آہ الحمدللہ وہ تو میں سمجتا ہوں کہ ختم ہو چکا لیکن آہ ایم ایف کے ساتھ معایدہ آہ کرنے میں آہ ایسی شرائط آہ ہمیں تسلیم کرنی پڑے ہی ہیں جس کا یقیناً عام آدمی کو اس کا بوچ پڑا ہے اور پڑے گا مگر اس سے بڑھ کر جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آہ ایم ایف سے جو شرائط پچھلی حکومت نے تیہ کی اور معایدہ کیا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے یہ بات اب اچھترا جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھی وجہ صاف یہ تھی کہ پچھلے سال آہ جنوری فروی میں آہ اس حکومت کو اندازہ ہوا کی شاید ایک آئینی طریقے سے ایک موف بن رہی ہے جس سے کہ ان کی جگہ ایک نئی حکومت آ سکتی ہے انہوں نے اس خوف کے پیش نظر آئیم ایف کے معایدے کی دھجیاں اڑائیں اور یہ ایک کسی کوئی پرائیوٹ معایدہ نہیں تھا یہ پاکستان کی سٹیٹ کا آئیم ایف جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ معایدہ تھا اور جو اس کا نقصان ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے اور اب میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ ایسی شرائط وہی جو اس حکومت نے مانی تھی ان شرائط کو آئیم ایف نے اس دفعہ کہا کہ جی وہ آپ اس کو پر منوان عمل کریں گے اور اس کو آپ باقاعدہ ہم اس کے جائزہ لیں گے تو یقینا یہ بات ہمیں ماننی پڑی ہیں اور اب معایدہ آہ سٹاف لیول پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آہ وہ جلد ہو جائے گا اور پھر وہ بورڈ کے پاس جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت بشمول ہماری حکومت کے جو کہ صرف گیارہ مہینے اس کی مدد ہے اور یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں یہ ایک آہ بارہ تیرہ پارٹیز کی آہ یہ حکومت ہے اور ایٹی فور میمبر سے میمبر پارٹیز لے کر آہ ایک میمبر پارٹی آہ بھی اس حکومت کا حصہ ہے میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بہت سے دوستوں کو آہ یہ ایک تاثر تھا کہ شہواز شریف یہ کوئلیشن نہیں چلا پائے گا لیکن اس کو چلانے کے لیے یہ کوئی میرا کریڈٹ نہیں ہے ساری کوئلیشن گورنمنٹ کے جو زومہ ہیں انہوں نے پوری طرح مصبت کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی کوئلیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اب تک اور ان حالات میں وہ یک جہاں دو کالے پر آگے ہم بڑھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ان مشکل حالات میں کون سے ایسے اقدامات کیے چاہے وہ سمبولک ہوں یا وہ ایسے اعملی اقدامات جس سے کہ یہ تاثر ملے کہ حکومت آہ آسٹریٹ کی طرف آہ گامزن ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ایجنٹے ہماری گفتگو ہوئی صرف ایک ایجنڈا کے اوپر کابینہ کی اور بالاخر ایک اجتماعی فیصلہ ہوا اور آہ کنسنسس کے ساتھ نہیں بلکہ پوری آہ کابینہ نے آہ ایک آواز کے ساتھ وہ فیصلہ کیا اور آہ فوراً اس کے بعد میں نے کیابنٹ کمیٹی بنائی جس کو فرانس مرسر ہیڈ کرتے ہیں اور اس کمیٹی کی تین میٹنگز ہو چکی ہیں اور الحمدللہ جو فیصلہ ہم نے کیے یعنی اس میں بہت آہ اس میں پروگرس ہے اگلے ہفتے میں خود اس کی میٹنگ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم اس کے اوپر آہ عمل کریں گے کیونکہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ لیڈیشپ بائی پرسنل اگزامپل میں اس میں بلیف کرتا ہوں اس میں پوری طرح دل کی اتھا گرائیوں سے اس پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے ساتھی اس آہ فیصلے کو عملی جامعہ پینانے میں آہ ہمارا پورا آہ ساتھ دیں گے مہنگائی کے اس دور میں اب رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ جہاں پر آئی ایم ایف کی میں نے ابھی بات کی ہے اور مالی مشکلات کی بات کی ہے وہاں پر جو سہلاب آیا پاکستان میں پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا سہلاب تھا جس نے بے پناہ تباہی مچائی میں اس کی تفصیل بنی جا رہا اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے وفا کی حکومت نے خالصتا اپنے وسائل سے جو ہمارا ایک میکنزم ہے بینظر انکم سپورٹ پروگرام ایک بڑا جامع پروگرام ہے وہ وہاں وہاں پر بڑی شفافت کے ساتھ غریب آدم تک وہ سب سے بھی پہنچ جاتی ہے اس کے ذریعے اور پھر نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایجنسی کے ذریعے ملا کر تقریباً سو ارب رپے ہم نے خرش کیے سیلاب زدگان کے لیے میں خود جگہ جگہ جاتا رہا جو کہ میرا فرض تھا پھر اس حوالے سے ہم نے دونس کانفرنس کی جریمہ میں جو دونس کانفرنس ہوئی وہاں پر اعلانات ہوئے اور اب ہم کوشش کریں کہ ان اعلانات کو عملی جامعہ پہنائے جائے اور جو بھی اس سے ہمیں رکوم حاصل ہوں وہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور ان دکھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم خرش کریں پھر ترکی میں شام میں ایک زلزل نے تباہی مچا دی آپ نے خود دیکھا یہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی تباہی شاید ہی اثر حاضر میں دیکھی ہو پچاس ہزار لوگ کا لکمہ نجل بن گئے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ترکی پاکستان ایک ایسے رشتے میں جوڑے ہوئے ہیں کہ آپ اچھ طرح جانتے ہیں شام میں مسلمان بھائی بھائیں ہمارے بستے ہیں جساں ترکی کے لیے ہم ہم نے امدادی سامان بجوار ہے وہاں پر اسی طریقے سے شام میں بھی امدادی سامان جا رہا ہے فرق امدادی سامان کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر خیموں کی زیادہ ضرورت ہے شام میں خوراک کی کپڑوں کی اور عدویات کی اور اس میں ہمارے بائی ایر بھی جا رہا ہے سامان بائی ٹرکس بھی جا رہا ہے اور بحری جہازوں سے بھی سامان جا رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام اس معاملے میں اپنا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اگلی بات وہ ہیں الیکشنز یہ ایک آئینی تقاضہ ہے الیکشنز پاکستان میں وقت کے اوپر اگر ہوں گے تو آئین قانون ریاست اس میں اپنا جاندار ہوگی اور ملک آگی چلے گا اس حوالے سے جہاں تک کا وفا کی حکومت کا تعلق ہے ہم اپنی جو پوری جو فرض کی ادائیگی ہے اس کو ہم نبا رہے ہیں مثال کے طور پر یہ دوہزار اکیس میں پچھلی حکومت کے دور میں کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینسس دوبارہ کرائے جائیں کیونکہ بعض صوبوں کو اور بعض پلٹیکل پارٹیز کو پچھلے سینسس کے پر شدید تحفظات تھے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس سے ایسا نہ ہو کہ بات کا بدنگڑ بنیں لیکن یہ فیصلہ سی سی آئی کا ہے اور اس کے لیے آہ سینسس کے لیے بغیدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی منسٹریف پلیننگ کو مہیا کر دیا گئے ہیں اور سینسس کا کام جاری ہے لیکن ابھی بھی اور مجھے آفیشلی خطوت آئے ہیں اور آج بھی میری میٹنگ ہے پاکستان کے آہ بعض صوبوں کے جو چیف منسٹس ہیں ان کو سینسس کے پر آہ بعض آہ معاملات پہ تحفظات ہیں اور ان ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے تو ہم نہ صرف سینسس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومتوں نے پوری طرح اس میں حصہ ڈالنا ہیں وہاں پر آہ افرادی قوت مہیا کرنی ہے وہ ٹیچرز ہیں جو بھی ہیں آف آج پاکستان کے آہ وہ بھی نیومیریٹرز انہوں نے بھی جانا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے تحفظات دور کریں گے تو ہم اس معاملے میں پھر آگے جلیں گے چنانچہ آج میں نے پچھلے دونوں میں نے منسٹر پلاننگ کو ذمہ لگایا تھا آج خود میں نے میٹنگ رکھی ہے تاکہ اس میں وقت ضائع نہ ہو فنینشل آہ چیلنجز کے باوجود ہم نے وسائل آہ منسٹر پلاننگ کو مہیا کی ہیں تاکہ سینسس جو ہیں وہ وقت پر مکمل ہو سکے اور جب آہ الیکشن کا وقت آنا ہے آگست سپٹمبر میں نیشنل اسمبلی کا تو وہ سینسس آہ مکمل ہو چکے ہیں اور بلکہ اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں تاکہ کہیں اس سے تاخیر آہ نہ ہو سکے اس کے علاوہ آہ آہ بعض آہ سوموں کے مثال کے طور پر کے پی نے آہ مقاعدہ لکھ کے دیا ہے آہ آہ الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے ہام ایک سیریس تھرٹ ہے آہ ٹیررزم کا اب یہ وہ معاملات ہیں جو آہ جو کہ الیکشن کمیشن نے ان کو اڈریس کرنا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا بدور صدر مسلمی نون کے میں آلیڈی آہ میں اپنی زوم پر آہ فیزیکلی میٹنگز کر چکا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ ہدایت دے چکا ہوں کہ فوراں آہ کاغذات نامزدگی داخل کی جائیں صبح پنجاب میں صبح آہ کی پی میں اور یہ ایک آہ یہ بھی ایک آہ ایک تاریخ کا ایک آہ کہ لیجے حادثہ ہے کہ پہتر سال میں پہلی مرتبہ دو صبح میں الیکشن ہو رہے ہیں اور دو صبح میں نہیں ہو رہے ہیں اس کے کیا نتائج تنک لیں گے کیا اس کے کون سکونس ہوں گے وہ وقت بتائے گا لیکن جو اس وقت جو قانونی اور ہم جو لیگل ریکوائیمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ پورا کرتے ہوئے میں نے اپنی پارٹی کو میں ہدایت دے چکا ہوں کاغذات نامزدگی داخل کیا جا رہے ہیں اور پارٹی کو ٹکٹس کے لیے جو لوگ ہماری پارٹی پر الیکشن ہونا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ بشمول پی ایم ایل این کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں بلکہ دنیا میں وہ الیکشن سے آہ بھاگ نہیں سکتی وقت نہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا لہٰذا اس کے اوپر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بزور صدر پاکستان مسلمی قنون ہم بلکل الیکشن سے اپنا پوری طرح دل جمعی سے یہ الیکشن میں پورے پروسس میں ہم حصہ لیں گے اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ فرس ٹائم ان دی ہسٹری اف پاکستان ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک شخص سیاسی شخص اپنے آپ کو قانون سے اب بالاتر سمجھتا ہے ہر عدالت کو چاہے وہ عدالت عزمہ ہے چاہے وہ عدالت عالیہ ہے چاہے وہ لور کوٹس ہیں چاہے وہ دوسرے جو لاو ان فورسنگ ایجنسی ہیں ہر ادارے کو وہ ڈفائی کر رہا ہے اور ٹوٹل نیکڈ ڈفائنس ہے اور ہر روز نت نیا کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور وہ غرض نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیماری بزرگی اور لاچاری کا وہ وہ اور دن رات وہ ویلہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ بیمار نہیں زور ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو شہد دے اور شہد ایک کاملہ عطا فرمائے لیکن یعنی ریلی میں تو وہ جا سکتے ہیں دوسرے وہ مصرفیات ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں عدالتوں میں جانا ان کے لیے بحال ہیں عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے ان کے جنگلوں کو توڑا جاتا ہے اور دھاوے بولے جاتے ہیں اور ججج کے اوپر فکرے کرسے جاتے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آج جو پاکستان ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا دی اور میں نے یہ جملہ کہا تھا آج پھر میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات آہ ایون اٹھ کاؤسٹ آف ریپیٹیشن یہ دوراؤں گا کہ میں بتاؤ صدر پاکستان مسلم نون میں اگر اپنی پوری سیاسی مطا یا کمائی ریاست کو بچانے میں صرف ہو جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے میں نے اس دشت میں چاریس سال گزارے ہیں اور اونچ نیچ دیکھی ہے اس سے بڑا پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے اس کا میں شکر ادا کروں تو ادانی ہو سکتا گو کہ چیننجز اس کے ساتھ وہ بھی ملے ہیں کہ جو کہ تاریخ میں شاید ہی کسی وزیراعظم کو ملے ہوں لیکن سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا بلکہ میں نے ایک دوائی اسمبلی میں کہا کہ چن ان کو دیوار میں وہ انار کے لیے کے بات ہو گئی تھی تو وہ کوئی پورا ہاؤس ہنس پڑا لیکن ایک فلودی جملہ میرے موں سے نکل گیا تو واقعی دوار سے لگایا جا رہا تھا تو کیا ہوا تھا نواز شریف کو ہر روز جو ٹرائل کوٹ تھی ان کو بلائی جاتا تھا ڈیلی روز اور وہ روز پیش ہوتے تھے ہفتے کو بھی پیش ہوتے تھے اور بے بنیاد کیسز تھے وہ جالی کیسز بنائے تھے امنان نیازی کی حکومت نے اور ان کے آہ ہواریوں نے جس میں شہداد اپر ان کا بہت پیش پیش تھا وہ پیش ہوتے تھے کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں پیش نہیں ہوں گا یا میں نہیں ہوں گا یا میں میں بیمار ہوں میں یقین کیجئے گا کہ یہ بات بڑا افسوس ہوتا ہے رانہ صلی اللہ ایک جالی جھوٹے کیس میں جس کے پر بعض پیو ٹی آئی کے زمانے قرآن کریم کی قسمیں کہیں تھی کہ یہ سچا کیس ہے ان کو جب عدالتوں میں گسیٹا جاتا تھا کیا آپ کو علم نہیں تھا میں آپ کی جو بصیرت ہے آپ کی جو اطلاعات مجھ سے کہی جاتا ہے کہ رانہ صلی اللہ کو ان کو گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا حالانکہ یہ جیل کے قوانین میں لکھا ہے جیل رولز میں کہ جب تک کہ وہ ایک ملزم جو ہے ان کو سزا نہیں ملتی مجھل نہیں بن جاتا اس کو کپڑے دوائی اور کھانا گھر سے ملے گا ان کو پوری طرح ڈنائی کیا جاتا تھا یہ لہذا بات ہے کہ رانہ صلی اللہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی اور پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دیارے غیر میں ہیں کہ میں جا کر ان کے کمروں سے میں وہ اپنا بیت الخلا بھی اڑا دوں گا اور وہ بھی پنکھا بھی ہے یا ائرکولر وہ بھی اڑا دوں گا آپ کو اچھی طرح یہ بات علم ہے کہ آپ کبھی کسی نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا میں آپ سے یہ ایسے چپتے ہوئے سوالات ہیں کہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت بڑا غلط کری میں تو نہیں کر رہا یہ جو اپنا نوٹس ایشو ہوئے ہیں یا جو اپنا گفتاری کے جو آرڈس ایشو ہیں یہ میں نے تو نہیں ایشو کیے یہ عدالتیں ہیں وہ کر رہی ہیں اگر عدالتیں اتنی میرے پر مہربان ہوتی تو جب میں جینوں میں دو مرتبہ میں دکھیلہ گیا تھا اور جب وہ دہشت گردی کی والے دہشت گردوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والی وہ ایٹی سی گاڑیوں میں مجھے لے کے جا جاتا تھا تو میں ظاہر ہے کہ صحت کے لیے جج کے سامنے میں دعائی دیتا تھا کہ جج صاحب یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس بھاری برکم گاڑی مجھے لے کے جاتے ہیں تاکہ میری وہ کھڑے میں بنا وہ اس کا وزن ہو اور میری کمر ٹوٹ جائے چار ہفتے لگے تھے مجھے جج سے یہ آرڈر لیتے ہوئے ایک دفعہ یہ یہ میں آپ کو کوئی حمدردی پائدہ کرنے کے لیے یہ آپ نے خود یہ ایک ایک سرا کمپریزن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب ایک دفعہ مجھے جانا تھا وہاں پر ہستار میں تو میں نے وہاں کہا اس کو جیل سپیلن کو کہ مہربانی کر کے آج ایمبولنس میں گوا لینا اس میں میں جاؤں تاکہ ان کے جو بلکل ایمبولنس فکر نہ کریں ہم کریں کہ چاہے کچھ ہو جائے جب محصوبہ گیا ایمبولنس کڑی تھی وہ جیل کی دروازے پہ ان کا جی معافی چاہتے ہیں آپ آرڈرز ہے کہ آپ کو اسی دہشت گردوں اور ان گاڑی میں لے کے جانا ہے تو اس کو تو کسی نے آج آج خود نوٹس نہیں لیا اور جب نواز شریف کو اکامہ سے ایک جادی کیس اکامہ سے پناہ سے اکامہ میں سزا دی گئی اس کا خود اس وقت کے جو تھے اپنا وہ خود اس میں شامل تھے اور سعادی کہا کہ عمران نیازی جو ہے یہ صادق الرمین اور بنی گالا کی ان کی ٹوٹل ان کی جو ہوتی ان کے گھر کی تعمیر اس کو ریگلر کر دیا اور ساتھ والے جو غریبوں کے گھر تھے وہ اس مار کر دیا گئے کسی کو اس کو تو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور پھر جب میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب ابسار عالم کو مار پڑی جب وہ ایک سوشل میڈیا کی ہیں وہ مطیقلہ جان ان کو غبہ کیا گیا اور اس طرح اور بھی آہ میں نے آہ حامد میر وہ تو ہمارے زمانے میں گوہ تک کراچی میں اور میاں نواز شیف بطور وزیراں نے وہاں پر گئے تھے اور اس طرح اس طرح اور بھی کس نوٹس نہیں لیا ان باتوں کا تو میں یہ جو میں بات بہت آہ لمبی ہو گئی تو وہ صحیح بات ہے نہیں کہ بات نکلے کے بہت دور ترک جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک شخص وہی چیزیں جو خود کرتا تھا آج اس کا الزام ہمیں دے رہا ہے اور بیماری کا اگر بیماری ہے تو اللہ تعالی آپ کو صحت دے اس کا علاج ہونا چاہیے لیکن اس کو بہانہ منا کر عدالتوں کو ڈفائی کرنا اور اپنے کیسز میں پیش نہ ہونا یہ تو پھر آپ سٹیٹ سے اوپر ہو گئے آپ قانون سے بادہ تر ہو گئے اور انصاف کی جو عدالتیں آپ نے ان کو بلکل آپ نے ان کو ان کو مارجنلائز کر دیا ان کو ملیہ میٹ کر دیا کیا آپ پیغام پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور پھر آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں توشہ خانہ کے حوالے سے یعنی آج بھی اگر عمران خان نیازی جی کہتا ہے کہ میں ایک اماندار آدمی ہوں تو سب سے بڑا جھوٹ وہ دنیا میں بغل رہا ہے اب اپنا بے امانی ایک پیسے کی ہو یا ایک کروڑ روپے کی ایک بات بات ایک ہی ہے لیکن یہاں پر پیسہ نہیں ہے یہاں پر کلوڑ اربع روپے کے تحائف ہیں اور یہ بات آپ اس میں کوئی بات چھوپی ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے تحائف یعنی آہ کل مجھے کوئی میں کہہ رہا تھا کہ جی یہ تحائف جو لیے گئے یہ بھی تو ایک لیگل لوٹ مارا ہے آپ اس کو دیکھیں ایک قانون ایک ایک قانون بنا تھا رولز بنے تھے کہ جی آپ توشہ خانہ میں جو تحائف ملتے ہیں جمع کرائیں گے تو یہ اس کی ریشو ہے یہ قیمت ادا کریں گے جب وہ قیمت لگ جائے تو پھر آپ اس کو آپ آپ لے لیں اس کو یہ قانون تھا تو ایک قانونی بات تھی ہم نے اپنی کابینہ میں اس فیصلے کو پچھلی سے پچھلی کابینہ میں فیصلے کو بدل ڈالا اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ صرف تین سو ڈالر تک کا تحفہ وہ وزیر ہے یا کوئی گنمنٹ آفیچل ہے وہ رکھ سکیں گے اس سے اوپر جو تحفہ ہے وہ وہاں پر جمع ہوگا توشہ خانہ میں یہ ہم نے قانون بنایا اب اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو وہ خلاف ورزی ہے اسی طریقے سے پہلے جو جو قانون تھا یہ پالسی تھی کہ آپ اتنے پیسے جمع کرائیں گے اور وہ تحفہ لے لیں گے انہوں نے کوئی تحفہ چھوڑا نہیں چلو ان کو بیچ ڈالے ان تحفے بیچ ڈالے یہ ہے اصل جرم نہ صرف بیچ ڈالا بلکہ سب سے مہنگا اور سب سے میں کہوں گا بطور ایک مسلمان کے متبرک تحفہ جس کو پر خانہ کعبہ کا موڈل تھا وہ ان کو ملا وہ پتہ نہیں بیس کروڑ کا ہے پچیس کا پندرہ کروڑ کا اللہ تعالی جانتا ہے اس کو بیچ دیا اور قوم کے آگے ایک جھوٹ بولا کہ میں نے وہ فنان دکان ہے اسلامباد میں میں نے وہاں پر بیچا ہے پانچ کروڑ روپے میں وہ رسید بھی جالی نکل آئی اب یہ تو کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ نے جال سازی کی ایک تو آپ نے بیچا غلط کیا اوپر سے آپ نے جال سازی کی اور وہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے دبائی میں تو پھر یہ اگر کوئی ان کو فالورز ہیں ان کا کلٹ ہوگا لیکن کیا ہم نے قوم کو ایک کھیل تماشا بنا کر لے کے چلنا ہے آگے یا اور ان کو قانون اور اداروں پر حاوی کرنا اور ان کو ایک اپنے دیو مالا بنا کے دنیا کو دکھانا ہے یا پر اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور غربت اور بیرزگاری کا کوئی علاج ڈھونڈنا ہے ہم نے میں سمیتا ہوں کہ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو کہ پوری قوم کو اس کا جواب مجھ سے چاہیے اور پوری قوم کو جواب ان زومان سے چاہیے جو کہ اس کی ذمہ دار ہیں میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک یک طرفہ فیصلے کیے اور جو کہتے ہیں کہ عدل کی جو تکڑی ہوتی ہے یا اس کا ترازو ہوتا ہے وہ بالکل وہ اپنا بیرنس ہوتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتا ہے یہاں پر آنکھیں کھول کر عدل کی جو ہے انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن کی اگر اکاؤنٹوبلیٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ معاشرہ یہ ملک جو خدا حداد ملک پاکستان ہے اور جس کو قائد عظم کی لیڈرشپ میں عظیم قربانیوں سے یہ مارز وجود میں آیا ہے ہم مزید اپنے نقصان کرتے چلے جائیں گے تو بہت شکریہ پہنرس سب بہت شکریہ اچھا کیا آپ نے ہم بھی سننا چاہ رہے تھے سچی بات ہے بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جب ہم ان سے ملتے ہیں تو مسائل کی بات کرتے ہیں اس سارے کہ یہ مسئلہ ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن حل مجھے کہیں نظر نہیں آرہا الیکشنز کی بات تھا آپ نے کی وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں لیکن بات آپٹکس کی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کے جو اپن اپنینٹا وہ کہتے ہیں انڈی کامل نہیں کرانا چاہ رہی مریم نواز صاحبہ چکے جب آ کے کہتی ہیں کہ جی وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہو جو نواز شیف کے ساتھ ہوا تھا وہ عمران کے ساتھ ہوگا تو اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے تو پھر وہ چیزیں آپ کی طرف فائدہ تھی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان سب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے یہ سٹیٹمنٹ آن ریکرڈ ہے ان کی پھر انیشیٹیف کیوں نہیں لیا جا رہا کہیں عمران خان سے آپ بات نہ کریں ان کی نیچے لیڈرشیپ پارٹی میں لوگ ہیں کہیں کوئی کمیٹیز بن جائیں مل کے بیٹھ کے کوئی ایک ہی وقت میں الیکشنز کرا لیے جائیں یہ بار بار کی ایکسرسائز سے بھی ہم بچ جائیں گے کیونکہ اس کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے پرامنسٹر صاحب کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی وہ ریاست بچانے کے لیے سیاست بھی قربان کی ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ نو کانفیڈنس موشنز حکومتیں بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں حکومتیں گرانے اور الیکشنز کرانے کے لیے ہوتی ہیں بہت شکریہ بلکل آپ کا اپنا پانڈ ویو ہے اس کا ہمیں اترام کرتے ہیں ہر ایک کو حق ہے آیاس خان صاحب بلکل لیکن آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا گیا عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ایک وقت میں ہوں تو جب یہ ووٹ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو آئین توڑنے ان کو کیا ضرورت تھی پریزیڈن اف پاکستان کو سپیکر کو اڈپٹر سپیکر کو بلاخر سپریم کورٹ نے وہ اسمیلی بحال کی اور یہ کہا کہ یہ آئین چکنی ہوئی ہے ان کو سزا دی گئی نہیں دی گئی وہ ایک اگر ان کو الیکشن کا اتنا خیال دا تو وہاں پر کہتے جی میں الیکشن طرف جا رہا ہوں تو آج آپ کی جو بات ہے اس کا بڑا اس کا بزن تھا اور ای بات کے بات چیت سیاستدان تو ان کے پاس تو اور کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں ماں سوائے بات چیت کا اس میں کوئی دور آئے نہیں اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بات کرنی ہوں کہ چاہے ہمیں ایک دوسرے کی چہرے پرسند ہوں یا نہ ہوں لیکن ابھی سانیہ پشاور ہوا تو میں نے وہاں پر اپکس کمیٹی کی میٹنگ گلائی اور پی ٹی آئی کو خالی اپنا اپنے موتمت ساتھیوں کو کہا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں ان کو انوائٹ کیا گیا وہ نہیں آئے میں آپ کو ان کی اپنے زمانی کی مثال دے دیتا ہوں جب کووڈ آیا تو میں پاکستان چلا آیا وہاں سے بھاگا آیا لندن سے اور یار لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیل ہو گئی یہ شاواز شریف کی ورنہ یہ کس طرح آسکتا تھا تو حالات نے بتا دیا نہ وہ ڈیل تھی نہ وہ ڈھیل تھی میں اپنے ضمیر کی مطابق میں چلا آیا کیونکہ پی آئی کے فلائٹس بند ہوگی تو میں پاکستان آیا چنانچہ کووڈ کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی اور وہ بھی سپیکر نیشنل انسیمگلین اوگنیز کی امران خان نیازی نے انکار کر دیا تھا اب یہ سن لیں میں بیٹا ہوں بلاول صاحب بیٹے ہیں ہم وہ زوم پرتے وہ زمانہ زوم کا تھا امران نیازی نے میرا بھاشن دیا اس کے بعد بتاؤ اور لیڈر دی اپسین میری باری تھی تو میں نے بات چرو کی مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب چیک کریں کہ نیشنل صاحب بیٹھیں تو میں نے سپیکر صاحب سے پوچھا میں نے کہا وہ ہنا آپ نیشنل صاحب تشریف فرمائیں ان کو بڑا ایک زوری کام تھا وہ چلے گئے ہیں میں نے کہا کووٹ سے زیادہ کو زوری کام ہے تیسری بات جب ہندوستان نے مکاری سے حملہ کیا پاکستان پر فروری دوہزار انیس میں تو اس شام اس دن مجھے اطلاع ملی کہ آج شام کو پوری اپسین کو بقیدہ بریفنگ دی جائے گی یہ سننے والی بات ہے کہ یہ کیسے واقعہ ہوا ان کے مک تیارے کس طرح آئے پاکستان میں اور کس طرح وہ جو سارا واقعہ میں نے ساری اپسین کو اکٹھا کیا اور اس زمانے میں میرے یقین کریں نئی نئی کمر میں بہت شدید تکلیف تھی پوری اپسین سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی ڈیرھ گھنٹہ بیٹھی رہے انتظار میں اور یہ جس طرح آج یہ ٹوٹل ڈیفائنس ہے یہ نہیں آئے بلاخر اس وقت کے سپاہ سلار جنرل باجوہ ہے اور انہوں نے آکے بریفنگ دی اور ہم نے پھر کہا کہ جنرل خان صاحب کو آپ کنونیشنی کر سکے تو جب یہ حالات ہوں کہ چور ڈاکو بھئی آپ الیکٹڈ لوگ ہیں آپ سب سے بڑے چوب میں دیکھنا مجھے ایک تکلیف ہوتی یہ بات کرتا ہوئے سب سے بڑے چور ڈاکو تو رنگے ہاتھوں تو آپ پکڑے گئے ہیں یہاں پر تو سب الزامات جو آج بھی عدالتوں میں اور جو یہ کہتا ہے یہ میری بات میں بڑے عدب سے لیکن بڑی کلریٹی سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جن ہمارے ساتھیوں کو ابھی جو اپنا کلین چٹ ملی ہے ایسنگ وال صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو رانہ سناولہ کو وہ امنڈڈ نیب کے قانون میں نہیں ملی وہ اسے پرانے کاموں میں ملی ہے ایک بات اور دوسری بات جو یہ کیسز منائے گئے تھے ہمارے خلاف وہ تو عمران نیازی نے ان کی ان کی ہواری نے منائے تھے تو اگر آج یہ کہنا کہ یہ نیا قانون نیا قانون تھا تو کسی کو بھی یہ رہی نہیں ملی ایک کیس میں بھی کسی کو اور وہ کیسز چل رہے ہیں ہاں البتہ جہاں فیصلے ہوئے ہیں وہ لندن میں فیصلے ہوئے جو کہ وہ وہی ایف آئی اے کا پلندہ میرے خلاف نیشنل کرائیم اینڈنسیو کو بجھوائے گیا اور دو سار لگائے انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک بڑا ناچیز گناہکار آدمی ہوں خطاکار انسان ہوں میں کرینچٹ ملی الیکشن کی بات آپ کرتے ہیں آپ نے کی ہے آہ کل ہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں بھی کہتا ہے الیکشن ہوں گے لیکن کے پی میں یہ حالات آج نہیں ڈیویلپ ہوئے حالات پہلے سے بھی ایسے ہی آہ یہ حالات اگر ٹھیک نہ ہوئے تو کیا الیکشن کبھی زندگی میں نہیں ہوں گے دوسری بات صلی اللہ یہ ہے آپ نے عدالتوں کا ذکر کیا تو کیا ضرورت نہیں آگئے کہ اب عدالتوں میں بھی ریفارم لانے کی ضرورت ہو پہ ہے اس میں ریفارم لانا چاہیے فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے الیکشن میں جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے اوپر عمل پہرہ ہوں گے ظلم میں خلیلزاد جو امریکن ایمبیسٹر بھی رہے ہیں افرانستان میں لیک تجویز پیش کی ہے کہ آپ پاکستان میں اگر جون میں الیکشن ہو جائیں تو موجودہ بہران ٹل سکتا ہے جو خلیل آہ ظلمی صاحب نے جو بات کی ہے کاش جب پوری آپس جن کو دیوار سے چونا جا رہا تھا تو اس کو بھی یہ بات کر دیتے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ناجائز کیسوں میں آپس جن کو گفتار کیا جا رہا ہے یہاں پر تو بڑے مسلمہ اور مصدقہ فیکس ہیں آپ کی اقتحادی جو مولانا فضل الرحمن صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ ان دخابات نہیں ہو سکتے اور موجودہ قومی اسمبلی کی مدت میں توسیح بھی ہو سکتی تو کیا اس میں آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ اپنے اپنے خیالات ان کو بھی بتاتے ہوں گے یقیناً دیکھئے جس طرح میں نے بزارش کی ہے ان حالات کا جو مولانا صاحب نے ذکرک ہے میں تو بتا چکا ہوں نا کہ دہشتگردی اور یہ بات ابھی کسی نے کی کہ دہشتگردی پہلے بھی تھی ایسی بات نہیں یہ حالیہ پچھلے آٹھ دس مہینوں میں دوبارہ اود کے آئی ہے کے پی میں دہشتگردی کافی حد تک تھم چکی تھی یہ بالکل اور اس کے کیا محرکات ہیں وہ کسی اور نشست پہ اس کے پر بات ہو چکتی ہے وہ بھی بڑے گمبیر وہ فیکٹرز ہیں وہ میں کسی اور مکتاب سے بات کریں گے تو انہوں نے بھی انہی خطشات کا اظہار کیا بلاخر فیصلہ تو جو جو الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے ابھی تک جو بھی انفرمیشن شیئر ہوئی ہے فرم دی گورنمنٹ اس میں صرف کوئی شاید ساگدار صاحب سات آٹھ بار کہہ چکی ہیں کہ کچھ دن میں ہو جائے گی آپ نے بھی ایک دو بار بیان دیئے ایک تو کیا اس کے اوپر کچھ سپیسیفکس نہیں شیئر ہو سکتے تاکہ مارکٹس بھی جو ڈیٹری ہیں تھوڑی وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور باقی جو بائی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ان کو بھی کچھ ٹائم لائن کا اندازہ ہو جائے دوسرا آج ایک خبر تھی کہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز میں کچھ کنسرن آ رہے ہیں کہ پلٹیکل انسٹینٹی بھی بہت بڑا فیکٹر بن رہے ہیں کیا اس میں کوئی حقیقت پلٹیکل انسٹینٹی نہ انہوں نے اس کا ذکر کیا نہ ہی کوئی اس کو فیکٹرن کر سکتے ہیں اور دیکھیں اسے وقت میں نے جو بتا چکا ہوں آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ مکمل طور پر حکومت مان چکی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں پر سعودی عرب ہے پاکستان کا بہترین باعتماد دوست ملک ہے یو اے ای ہے قطر ہے یہ ہمارے اپنا برے وقت کے ساتھی ہیں اور چین بھی اس طرح پاکستان کا انتہائی برے وقت کا ساتھی ہے کہ اگر آپ کیا کیا خیال ہے کہ جو آج دنیا کی ایک ایک ابرتوی اپنا معاشی اور فوجی طاقت چین بن چکا ہے اور ایک بہت بڑا مارکہ مارا ہے کہ انہوں نے بڑی خاموچی سے ڈپلومیسی کی اور اور ایران کو اور سعودی عرب کو بڑھا کے دو برادر ممالک کو ان کو بڑھا کے ان کے ساتھ ان کو ایک معاہدہ کر آئے کتنی بڑی چائنہ کی ایک اچیومنٹ ہے جتی میں ستائچ کی جائے کم ہے اور مبارک بات ہے تو ہمیں چین کو سعودی عرب کو اور اور ایران کو ایک فیصلہ تو یہ کہ آٹا تقسیم کریں گے فری رمضان میں بہت اچھا فیصلہ ہے کام آمدن والے لوگوں میں آٹا تقسیم کریں پھر دوسرا فیصلہ رکشے اور موٹر سیکلز کو کم کیمت پہ پیٹرول دیں گے یہ پوری دنیا میں کام آمدن والے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا ابتدا کی تو یہ میرا خیالے آنے والی حکومتیں اس کو جاری رکھے گی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن میرا ایکانومی کنسر سوال ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے یہ ہم جتنا وزید آدم صاحب ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ایکانومی پہ پاکستان کی ڈیلی معاشت پہ اثر پڑھ رہا ہے جو فیصلہ کرنا ہے ان سے فیصلہ کر کے ایگریمنٹ کریں آپ کے سوال بڑا جائز ہے میں اس کو مختلف جواب دے دیتا ہوں کہ پہلے جو دو کہ آٹا اور دوسرا دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حمد دے قیامت کو پر پیکٹیکلی اس کو پر عملی قیامت کو پہنے ہوئے انشاءاللہ پوری کچھ اور حقوقی باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں دوسری بات نہیں اگلی بات آئی ایم ایف کا تمام چرائط مان چکے ہیں بہت شکریہ لی آپ کا